دیکھیں اب ہم سائلاؤگزمز کے رولز پڑھنے کی کوشش کریں گے یہ رولز بہت امپورٹنٹ ہیں تو آئیے ایک ایک کر کے سارے رولز ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں سب سے پہلی چیز میں آپ کو پتا دوں کہ وہ والی کیسز ہم پڑھتے ہیں کہ کہاں کہاں کنکلوزن نہیں نکل سکتا تو سب سے پہلا کیس یہاں پہ آتا ہے کہ اگر دونوں پرمیسز آپ کی پرٹیکلر ٹائپ کی ہیں تب وہاں پہ کوئی بھی کنکلوزن نہیں نکلے گا پرمیسز یہاں پہ ہمیں مل گئی کہ سم اس آر پی اور یہاں پہ سیکنڈ پرمیسز ہمیں مل گئی یہ سم ایکس اس وائنگ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں جگہ دونوں کونٹی فائر آپ کے سم آگئے that means یہاں پہ آپ کا ویلیڈ کنکلوزن نہیں نکلے گا ٹھیک ہے تو آپ سٹریٹ فورڈ دیکھنا کہ اگر دونوں جگہ سم سم لگ گیا then آپ کا وہاں پہ ویلیڈ کنکلوزن نہیں نکلے گا اسی پرکار اگر دونوں کی دونوں پرمیسز میں اگر آپ کا نیگٹیف ہیں then وہاں بھی آپ کا ویلیڈ کنکلوزن نہیں نکلے گا for example یہاں پہ لکھا ہے no s is p اور یہاں پہ لکھ سکتا ہے no x is z کہ دونوں کے دونوں آپ کے یہاں پہ نیگٹیف ہیں نیگٹیف کونٹی فائر یوز کی ہوئے ہیں henceforth یہاں پہ آپ کا ویلیڈ کنکلوزن نہیں نکلے گا اور تیسرا کیس آپ کا یہ ہے کہ اگر جہاں پہ آپ کی major premise ہے اگر وہ particular ہے اور minor premise جو ہے وہ اگر نیگٹیف ہے then آپ کا ویلیڈ کنکلوزن نہیں نکلتا major premise آپ کی کیا ہوتی ہے جہاں پہ middle term جو ہوتا ہے وہ آپ کا subject کی طرح ہوتا ہے that means اگر وہ والی جو premise ہے اگر وہ particular ہے particular means وہاں پہ جو quantifier ہے وہ some use ہو رہا ہے لیکن یہ question دیا ہوا ہے جس میں پہلی premise میں کہا گیا کہ some lamps are candles and second premise میں کہا گیا کہ no candles is bulb دیکھیں بہت important question ہے یہ because آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک جگہ some use کیا ہوا ہے اور دوسری جگہ no use کیا ہوا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کی جو major premise ہے وہ particular ہے اور اگر آپ کی minor premise وہ آپ کی negative ہے تو آپ کا valid conclusion نہیں نکلتا تو سب سے پہلے یہی چیک کرتے ہیں some or no میں ہماری major اور minor premise کونسی ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو اس کے اندر candles ہمارا جو ہے وہ middle term ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ والی premise کے اندر جو subject ہوتا ہے اور predicate ہوتا ہے دونوں کے دونوں آپ کے distributed ہوتے ہیں اور آپ کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس والی کے اندر آپ کا کوئی بھی آپ کا distributed نہیں ہوتا تو میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں یہ والی جو میری premise ہے because candles جو middle term ہے وہ وہاں پہ subject بنا ہوا ہے تو یہ والی جو premise ہے وہ میری کونسی ہے major premise ہے اور یہ والی جو premise ہے وہ کونسی ہے میری minor premise ہے ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھو جو میری major premise ہے وہ universal ہے وہ particular نہیں ہے ٹھیک ہے all ssp جو کی universal affirmative ہے اور second آپ کی negation میں دی ہوئی ہے then یہ mandatory ہے کہ جو آپ کا جو conclusion ہوگا وہ بھی آپ کا negative سے شروعات ہوگا that means یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں کہ no سے آپ کا یہاں پہ شروعات ہوگا یہ والا conclusion اسی پرکار اگر ایک premise آپ کی particular ہے اور دوسری آپ کی let's say universal affirmative ہے then وہاں پہ آپ کی جو conclusion ہوگی وہ آپ کی particular ہی ہوگی that means یہاں پہ some ہوگا because یہاں پہ some and all ہے that means جو final conclusion جو ہوگا وہ بھی آپ کا یہاں پہ particular ہوگا that means some سے شروعات ہوگا and اسی پرکار اگر آپ کی دونوں premises universal affirmative ہیں that means اگر آپ کی all سے شروعات ہوتی ہیں دونوں کی دونوں then یہ mandatory ہے کہ آپ کی جو conclusion ہوگی وہ بھی آپ کا universal affirmative ہوگا تو یہ کچھ rules تھے جو important rules تھے جو کی ہم نے discuss کیے آئیے اب ہم problems کو دیکھتے ہیں اور اور rules کو encounter down کرتے ہیں ایک ایک کر کے